حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے یہاں تک کہ آجزی کی بھی ایک مقدار ہے ہر عالم علم کا بھوکا ہے ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور دین کی بنیاد فہم و تدبر ہے ہر تصویر یعنی مجسمہ سازی حرام ہے اور تصویر دین میں نہیں تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور تم میں سے ہر شخص اپنی رائیت کے لیے جواب دے ہے ہر غدار کے لیے بروز قیمت ایک جھنڈا اس کی غداری کے بقدر نصب کیا جائے گا روز محشر سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے حسن خلق کو میزان میں رکھا جائے گا اس امت سے سب سے پہلے گھوڑوں کی جبین سے اچھائی وابستہ ہے سرخ بال اور دمولہ گھوڑا بابرکت ہوتا ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے عورتوں کی اطاعت کرنا باعث سے ندامت ہے مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے روزے آدھا سبر ہیں ہر چیز کی ایک زکاة ہے اور بدن کی زکاة روزہ ہے روزہ دار کی دعا نامنظور نہیں ہوتی موسم سرما کا روزہ بہترین غنیمت ہے مسواق انسان کی فساد میں اضافہ کرتا ہے امام یعنی پیش نماز زامن اور معزن امین ہے قیامت کے دن معزن کی لمبی گردن ہوگی قیامت کے دن میری شفاعت گناہن کبیرہ کے مرتقب افراد کو نصیب ہوگی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے خاموشی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں رزق موت کی بنسبت انسان کو زیادہ تلاش کرتا ہے معیشت میں اتدال برتنا کسی تجارت سے زیادہ نفع بخش ہے بزدل تاجر محروم رہے گا جرت مند تاجر رزق حاصل کرے گا حسن اخلاق برکت ہے اور بد اخلاقی بد نصیبی مکرو فریب کرنے والے دوزخ میں ہوں گے قسم حلف لینے والے کی نیت پر واقع ہوگی حلف کا انجام یا حلف توڑنا پشمانی ہے جھوٹی قسم گھروں کو تباہ کر دیتی ہے جھوٹی قسم سودے کا سبب لیکن روزی کی تباہی کا سبب ہے سلام ہماری ملت کی پہچان اور جان و مال کی سلامتی کا سبب ہے موسیقی